بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ہادیہ ریسپی میٹھے چاولوں کی میں بہت ساری ویڈیز آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آج ہم جو بنائیں گے وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں اور ٹیسٹ میں بھی الگ ہے جی تو آج میں گڑو والے چاول کی ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے مزے کا لگتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن پہ ہٹ کر دیں تاکہ آپ تک میں تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن پہنچ سکے چلیے تو ککلی سی ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں یہاں پر ایک برتن میں میں نے پانی ڈال کر چولے پر رکھ دیا ہے کیونکہ میں نے چاول وائل کرنے ہے 3-4 ٹیبل سپون اس میں آئل شامل کریں گے اور 1 ٹیبل سپون اس میں 100 فیٹ کریں گے دوسری طرف جو ہے یہاں پر میں نے گڑھ لیا ہے ایک کلو چاول ہی ہیں وہ پسند ہے زیادہ تو وہ ایک کلو چاولوں میں ایک کلو گڑھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو میں نے توڑ لیا ہے چاول یہاں پر ایک کلو لیا ہے ان کو میں نے چن لیا ہے اب اس کو میں بگو دوں گی 30-35 منٹ کے لیے جی تو پانی جو ہے اُبلنا شروع ہو گیا تھا بگوئے ہوئے چاول اس میں میں نے ڈال دیئے ہیں ان کو میں بوائل کر لوں گی بوائل کرنے کے بعد ان کو میں نے پانی سٹرین کر لیا ہے اب اسی برتن میں میں گڑھ شامل کروں گی ایک گلاس پانی ڈال کر آپ نے جو توڑا ہوا گڑھ ہے وہ شامل کر دیں گے اور اس کو میں میلٹ ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چمچ لاتے جائیں گے تاکہ یہ نیچے نہیں لگے اور اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ برقرار ہے جب یہ میلٹ ہو جائے گا تو اس میں میں دو کپ جو ہے گی ایڈ کر دوں گی اگر آپ گی نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ اس میں آئل بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے اب اس کو مزید میں ایک منٹ کے لیے پکا لوں گی تاکہ باقی کا جو گڑھ ہے وہ بھی میلٹ ہو جائے جب یہ اچھی طرح گڑھ میلٹ ہو جائے گا تو اس میں جو چاول میں نے وائل کیے ہیں وہ شامل کر دوں گی چاولوں کو آپ نے 95% تک ہی پکانا ہے وائل کرنا ہے ورنہ یہ کچھے رہ جائیں گے جس طرح ہم دوسرے بریانی کے چاول بناتے ہیں اس طرح نہیں ان کو وائل کرنا ان کو تقریبا پھلی ہی وائل کرنا ہے اب اس کو چاولوں کو ہم گڑھ کے ساتھ اچھے سے ملا لیں گے بہت ہی حلکے ہاتھوں سے آپ مکس کی جائے گا تاکہ چاول جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں بلکل لاسٹ میں اس میں میں کشمش دو کر وہ ڈال دوں گی اور کوئی سے بھی ڈرائی فوٹس اگر آپ ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال کر اس کو کور کر دیں دم پر تقریبا آٹھ سے دس منٹ کے لیے جی تو دس منٹ ہو گئے تھے اس کا دم جو ہے وہ کھول کر دیکھتے ہیں زبردست سے گڑھ والے چاول جو ہیں بلکل تیار ہیں بلکل کھلے کھلے سے ہیں اور ٹوٹے بھی نہیں ہیں اور جھوڑے ہوئے بھی نہیں ہیں اس کو سر کرنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے اس کو اچار کے ساتھ سر کیا جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اس میری ویڈیو کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اور مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے چھوٹا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک اور زبردستی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی